بہت اچھی خبر شیئر کرنی ہے اور جب اچھی خبر ہو تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرے اور اچھی خبروں میں سب سے بہتر خبر ہوتی ہے جب معیشت کی اچھائی کی خبر آئے کاروبار کی اچھائی کی خبر آئے انویسمنٹ میں اچھائی کی خبر آئے آج پاکستان کیلئے بہت اتمنان کا دن ہے آج ایک بار پھر انٹرنیشنل کانفرمیشن ہوئی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھا دی ہے پاکستان کی ریٹنگز بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کی معیشت کی حوالے سے اتمنان پھیلے گا اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے پاکستان کی معیشت میں بہتری کی حوالے سے آئی ایم ایف پاکستان کو اس کی تزدیک کر چکا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہت بہتری آ رہی ہے use of doing business کے حوالے سے ورلڈ بینک پاکستان سے کہہ چکا ہے پاکستان کے حوالے سے کہہ چکا ہے کہ اس نے بہت ہی قابل قدر اضافہ کیا ہے یا بہتری آئی ہے اسی پس منظر میں آج پاکستان سٹاک سینج کا انڈیکس ہے ماشاءاللہ دس مہینے کے بعد چالیس ہزار کی سطح کر گیا ساڑھے آٹھ سو کے قریب پوائنٹس میں اضافہ ہو گیا ہے اس انڈیکس میں اور یہ ایک کاروباری وائبرنسی ہے ایکسائٹمنٹ ہے جو آج ہم نے دیکھی ہے اور جو پچھلے چند دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستانیوں کا اپنی معیشت پہ اپنے کاروبار پر اپنے کام پر اعتماد بڑھ رہا ہے اور آج جو پاکستان سٹاک سینج میں ہم نے دیکھا وہ اس کی گواہی ہے اسی دوران یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا ہے تقریباً دس فیصد اضافہ ہو گیا ہے جو یقیناً ایک اور اچھی خبر ہے روپے ڈالر کے مخابلے میں روپے کی قدر مزید بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور روپے اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا ہے یہ تمام وہ معاملات ہیں جس پہ ہم سب کو اتمنان ہونا چاہیے ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان ہر لحاظ سے بہتر ہونا ہے بہتری کی خبروں کو بھی شیئر کرنا چاہیے اس پہ اپنی خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے اتمنان کا بھی اظہار کرنا چاہیے اور آنے والے دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی کنسٹرکشن انڈسٹری ریل سٹیٹ انڈسٹری یہ کام کرے گی تو پاکستان کی معیشت کی ترقی ہوگی اس کو مزید تیزی آئی گی اور اس پہ پیئے لگ جائیں گے اس لیے آپ توقع رکھیں اعتماد رکھیں پاکستان پر